مجھے وہ کہنے لگے کہ ہم آل سعود کے غلام ہیں تو میں نے بربلا کہا تم آل سعود کے غلام ہو تو میں آل درود کا غلام ہو تیئیس مارچ کو وہ بھونکا گھرٹ ویلڈر نیدر لینڈ میں بھونک رہا تھا کہ جلالی پہ پابندی لگائی جائے اسے جیل میں ڈالا جائے پھر چھپیس کو اس نے ٹویٹ کیا کہ جلالی کا میرے بارے میں واجب القتل ہونے کا فتوہ ہے وہ غیرٹ ویلڈر جس نے خاکے بنا ہے میرے نبی علیہ السلام کے کہتا ہے مجھے راتوں کو نید نہیں آتی میں نے جواب میں کہا میرا فتوہ فائنل ہے چھپیس مارچ کو اس نے دوبارہ مجھ پر پابندیوں کا مطالبہ کیا اور تیس مارچ کو ادھر ان کے بیلی پابندیاں لگا رہے تھے اور کچھ ان پابندیوں پہ خوش ہو رہے تھے دیکھو باطل سارا تو ایک ہی ہے اگرچہ ایران اور نجد میں بظاہر جنگ ہے مگر میرے مسئلے میں تو ایک ہے باطل باطل کے ساتھ مکس ہے گیرٹ ویلڈر اور نجد اور کم آپس میں ایک ہے اللہ فرماتا ہے کہ یہود و نسارہ کو دوست نہ بناو تم کس مو سے ان سے دوستی کر رہے ہو وہ کرونا جو انٹرنیشنل ایجنڈا تھا سازج تھی جس میں تاریخ میں پہلی مرتبہ آ کر انہوں نے حرم شریف کو بند کیا پوری دنیا میں اس وقت اس بندانا چیز کی اکیلی آواز گونجی تھی اور میں نے یہ کہا تھا کہ یہ فراد ہے یہ اسلام کے خلاف سازج ہے مت بند کرو حرمین شریف کو حرم کو بند کرنے کا ظلم نہ کرو انہوں نے حج بند کیا ہم نے آواز اللہ کے فضل سے بلند کی آج وہ پینتیس سال کی میری جدو جہد جس کے ایک ایک خطبے میں میں نے ان کی ان غلط کاریوں کو جو من شر ان قدق طرب والی ساری چیزیں سامنے تھیں اللہ کا فضل ہے میں نے کھول کے بیان کیا اور اس کے نتیجے میں آج مجھ پہ انہوں نے پابندیاں لگائیں میرا جرم انہوں نے یہ بتایا کہ تم آل سعود کے خلاف تقریریں کرتے ہو میرا جو آخری سفر تھا دو ہزار انیس کے اس وقت سے یہ مجھ پہ پابندیاں لگائے ہوئے ہیں میری عجم سے اٹھنے والی آواز ان کے ایوانوں میں اللہ کے فضل سے اس نے زلزلہ تاری کیا اور میں ان کی پابندی کو جوتے کی نوت پہ رکھتا ہوں اصل بات میں نے اس خط میں بھی لکھی انگلش عربی اور اردو میں ہم نے ان تک پہنچایا تھا کہ یہ ہرمین شریفین میں بیٹھ کر ہمارے عقیدے والے لوگوں کو معاذ اللہ مشرق کہتے ہیں اور اس کی دلیلیں اپنے گھڑی ہوئے ہیں انہوں نے اب یہ جو کچھ وہ بقواس کرتے ہیں کرتے رہیں لیکن میرا مطالبہ ہے آج کہ جب ان کا مذہب یہ ہے ہمارے بارے میں کہ جو السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑتا ہے ان کے نزدیک جب وہ مشرق ہے تو پھر یہ مشرق کو ویزا کم دیتے ہیں حج کا ویزا ہو یا عمرے کا ویزا ہو اس کے لیے شرط لگائیں اگر ان کے آساب میں جان ہے تو اپنے ویزے کی شرط میں لکھیں کہ ہم سننی کو ویزا نہیں دیں گے کیونکہ یہ مشرق ہیں یہ لکھیں کیونکہ یہ کعبے میں پیٹ کر یہ بقواس کرتے ہیں تو پھر کیوں مشرق کو ویزا دیتے ہیں جو مشرقوں کو ہرمین میں بلائے کیا اس کی نجات ہو سکتی ہے مشرق کو تو داخل کرنا حرام ہے تو پتا چلا یہ منافق ہے اگر منافق نہیں ہے تو ویزے کی شرط لکھیں ویزے کی شرط لکھیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والوں کو ہم ویزا نہیں دیں گے اس لیے نہیں دیں گے کہ مشرق ہیں یہ شرط لکھیں اگر نہیں لکھتے تو پھر منافق ہیں موطی کو ایوارڈ دیا گیا دیکھو سرزمین مقدس پہ مندر بنائے گئے سب سے بڑے گلچے مندر اور پھر اسی اسی ہزار افراد کے کنجر خانے جس میں برہنہ عورتوں کے ڈانس سرزمین عرب پہ کروائے گئے جس میں علل اعلان شراب کے اڈے کھولے گئے جس میں علل اعلان بدکاریوں کے اڈے کھولے گئے جہو سے مہہدے کیے گئے اور جن لوگوں نے آواز بلند کی ان لوگوں نے ان کے لیے زمینے تنگ کی ان لوگوں نے ان لوگوں پر پبندیاں لگائیں آج بھی عرب کی جیلوں کے اندر دو چار نہیں ہزاروں کی تعداد میں وہاں کے علماء بھی بند ہیں جو اگرچہ اکثر ان میں انہی کی عقیدے کے ہیں مگر وہ بھی ان کے ظلم پہ جب چپنی رہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب شہر اور اپنے درمیان جدائی برداشت کر کے جدائی قبول کر کے امت کو یہ سبق دے دیا کہ نظریہ کے لیے جو قربانیاں دینی پڑتی ہیں امت یہ سبق سیکھ لے کہ کبھی ایسا وقت بھی آ جاتا ہے تو اس وقت یہ جائز نہیں کہ کہو چلو میں معافی مانگ لیتا ہوں سچا نظریہ چھوڑ دیتا ہوں یا نظریہ سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں رہا تمہارا کام نظریہ پہ ڈٹ جانا ہے اس واسطے کہ تمہارے نبی نے تمہیں نظریہ پر پہلا دینے کا حکم عطا فرمایا ہے اچانک ایک عجیب خبر دی معاف یہ تیری میری ہمیشہ کی جدائی کا وقت ہے معاف یہ میرا آخری سال ہے معاف یمن سے جب تم آوگے میرا چہرہ تمہیں سامنے نظر نہیں آئے گا زارو قطار آواز سے رو پڑے حضرت مواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن مشن قیمتی تھا تو پھر بڑے ورنہ کہتے محبوب میں تو یہاں سے جاؤں گے ہی نہیں جب معاف پلٹ کے آئے گا میں ظاہری حیات میں اسے نظر نہیں آؤں گا اس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی پیغام دیا معاف سن لو ان اول الناس بی المتقون من کالو حیث کالو جو ہو جہاں ہو چھوٹا ہو بڑا ہو عربی ہو عجمی ہو عالم ہو جاہل ہو جہاں ہو مدینہ منورہ میں ہو یا گوجرہ والا میں ہو مدینہ منورہ میں ہو یا لاہور میں ہو وہ پہلی صدی کا ہو یا پندروی صدی کا ہو ان اول الناس بھی المتقون من کالو حیث کالو اے معاف جس کو بھی تقوی کی دولت نصیب ہے وہ جہاں بھی ہے میرے قریب ہے غیر جانبدار جو رائٹر ہیں انہوں نے بھی تین لاکھ کی تعداد مسلمانوں کی لکھی جو مکہ مکرمہ کے تھے جو مدینہ منورہ کے تھے جو طائف کے تھے ان سب کا قتل عام ابن عبدالوحاب اور پھر ابن سعود برطانیہ کے ٹینک تھے اور مسلمانوں کے سینے تھے اور قریبی مسلمانوں کا قتل واجب قرار دے گا اور اس کا سبب یہ بتائے گا کہ یہ مسلمان مسلمان نہیں رہے بلکہ مشرق ہو گئے یعنی مسلمانوں کو مشرق قرار دے کر وہ مسلمانوں پہ حملہ آور ہو جائے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرما مجھے اس بندے کا بڑا امت پہ خطرہ ہے کہ جس کو مشرق کہا جا رہا ہے تو ان میں سے حقیقت میں خراب کون ہوگا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا بلر رامی بلر رامی بلر رامی اس وقت کا مسلمان مشرق نہیں ہوگا وہ جو فتوہ لگانے والا ہے وہ مجرم ہوگا یہ حدیث شریف تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے اور اس کے علاوہ آٹھ نو اس کے معاقض ہیں